السلام علیکم فضال اعمال پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم الحمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نکل کرتے ہیں کہ حق تعالی شانہ اس کتاب یعنی قرآن پاک کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو بلند مرتبہ کرتا ہے اور کتنے ہی لوگوں کو پستوہ ضلیل کرتا ہے یعنی جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں عمل کرتے ہیں حق تعالی شانہ ان کو دنیا و آخرت میں رفت و عزت عطا فرماتے ہیں اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے حق سبحانہ و تقدس ان کو ضلیل کرتے ہیں کلام اللہ شریف کی آیت سے بھی یہ مصبون ثابت ہوتا ہے ایک جگہ ارشاد ہے یدلو بھی کسیروں و یحدی بھی کسیرہ سورة الالبکرہ آیت 26 حق تعالی شانہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہدایت فرماتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَهُوَ شِفَاءً وَرَحْمَةٌ لِّلْمُحْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا قَسَارًا سورة البنی اسرائیل آیت 82 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الہم صلی اللہ محمد کا ارشاد منقول ہے کہ اس سمت کے بہت سے منافق کاری ہوں گے بعض مشائق سے ایہ میں نکل کیا ہے کہ بندہ ایک صورت کلام پاک کی شروع کرتا ہے تو ملائکہ اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ فارق ہو اور دوسرا شخص ایک صورت شروع کرتا ہے تو ملائکہ اس کے ختم تک اس پر لانت کرتے ہیں بعض علماء سے منقول ہے کہ آدمی تلاوت کرتا ہے اور خط اور خود اپنے اوپر لانت کرتا ہے اور اس کو خبر بھی نہیں ہوتی قرآن شریف میں پڑھتا ہے اور خود ظالم ہونے کی وجہ سے اس وعید میں داخل ہوتا ہے اسی طرح پڑھتا ہے اور خود جھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کا مستحق ہوتا ہے عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نافع بن عبد الحارس کو مکہ مکرمہ کا حاکم بنا رکھا تھا ان سے ایک مرتبہ دریافت فرمایا کہ جنگلات کا ناظم کس کو مقرر کیا ہے انہوں نے عرض کیا ابن عبزہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھا ابن عبزہ کون شخص ہے انہوں نے عرض کیا ہمارے غلام ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعتراضا فرمایا غلام کو میر کیوں بنا دیا انہوں نے کہا کتاب اللہ کا پڑھنے والا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو نکل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 کے ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ اس کلام کی بدولت بہت سے لوگوں کو رفع درجات فرماتے ہیں اور بہت سے کو پست کرتے ہیں ماشاء اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ